کرکٹ کی دنیا سے باخبہ رہنے کے لئے سبسکرائب کریں پاکستان سپورٹس ورل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملے سب سے پہلے پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بیس کھلاریوں کی ٹرانسفر اور ریٹنشن ونڈو کا بازابتہ آغاز ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار بیس کے ڈرافٹ میں سب سے پہلی پیک دفاعی چیمپین کو اٹا گلیڈیٹر کرے گی ڈرافٹ کے لئے پیک کارڈر کی ترطیب تہہ ہونے کے بعد پی ایس ایل کی ڈراسفر اور ریٹنشن ونڈو بازابتہ طور پر کھول دی گئی ہے ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار بیس کے ڈرافٹ کے لئے مکمل پیک کارڈر ترطیب دے دیا گیا ہے مقررہ تحریکہ کار کے مطابق دفاعی چیمپین کو اٹا گلیڈیٹر پہلی لاور کلندر کی دوسری ملتان سلطان کی تیسری دو مرتبہ کی چیمپین اسلامباد یونیٹڈ کی چوتھی پشاوہ ظلمی پانچویں اور کراچی کنگ کو چھٹی باری ملی ہے ڈرافٹ کے لئے پیک کارڈر کی ترطیب تہہ ہونے کے بعد پی ایس ایل کی ڈراسفر اور ریٹنشن ونڈو بازابتہ طور پر کھول دی گئی ہے پالیسی کے مطابق روہ سال ہر فرانچائز گزشتہ اڈیشن میں شامل زیادہ سے زیادہ آٹھ کھلاڑیوں کو اسکاوڈ میں برقرار رکھ سکتی ہے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہر فرانچائز سولہ رکنے اسکاوڈ میں پانچ غیر ملکی کھلاڑی شامل کر سکتی ہے روہ سال فرانچائز سپلیمنٹری کٹیگری میں شامل دو کھلاڑیوں میں سے ایک غیر ملکی کرکٹر کو بھی چننے کا اختیار دے دیا گیا ہے گزشتہ کوئی فرانچائز چاہے تو اس سے فیدہ بھی اٹھا سکتی ہے تاہم پلنگ الیون میں کم از کام تین اور زیادہ سے زیادہ چار غیر ملکی کھلاڑیوں کو شامل کرنے کی اجازت ہوگی قانون کے مطابق پی ایس ایل ڈرافٹ میں ڈائمن اور گولڈ راؤنڈ کے دوران فرانچائز چاہے تو کسی ایک کھلاڑی کا انتخاب کر کے اس کی مقرر کٹیگری سے اوپر لے جا کا شامل کر سکتی ہے بورڈ افیشل وسیم خان نے کہا ہے کہ ایچ بیل پی ایس ایل کے مدہوں کے لیے ایندہ چاند روز بہت اہم ہوں گے کیونکہ اس دوران ہر فرانچائز اپنے اسکاوڈ میں شامل کھلاڑیوں کی ریٹینشن اور ٹریڈ کا اعلان کرے گی ایمن کا آغاز ایندہ سال چودہ فروری کو ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید کرکٹ کی تازہ تارین خبروں سے جلد بخابہ رہنے کے لیے سبکرائب کریں پاکستان سپورٹ وارل یوٹیوب چینل کو ویڈیو دہنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ